بہت کچھ ہی ہوگی ہماری بھائیہ بہت کچھ ہی ہو گئی اب پہلی وال ہمارے کچھ نے آج ہماری گاز روٹی تین تین دفعہ کھا لیا انڈین دوست مجھے کہتے تھے کہ اگر تمہارے دادا نہ گئے ہوتے تو تم بھی یہاں بریانی کھا رہی ہوتی آج صبح سندھ کے اندر سے یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہندو برادری کشم اور کندھ کوٹ کھالی کر کے انڈیا جا رہی ہے اچھت سمیں پہ اچھت دیسیجن لے کے بہت بڑی گلتی کرنے سے اگر یہ ڈیسیجن نہ ہوتا تو موڈی سرکار کی بہت بڑی گلتی ہوتی ڈیسیجن ہو گیا تو موڈی سرکار کی یہ بہت بڑی بہت بڑی کیونکہ یہ ایک میسیج دیتا ہے وہ میسیج دینا بہت ضروری تھا یہ پوری بس بھر کے یہ ہندو برادری اپنا شہر اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں ابھی ویڈیو ایک وائرل ہو رہی ہے وہ ڈھول ڈھما کے کر رہے ہیں کہ بھائی آج ہمیں جانے کا موقع ملے گا سری رام چندر کو اپنا حق ملا ہم ہندو کو اپنا حق ملا بہت بھائی ہمارے کو ہم بھی خوشی ہے ہماری ننگرتا ہو رہی ہے بہت دنیوار ہولی کے رنگ سی ہے کے سنگ ہولی کے ہولی کے رنگ ہے تو لوگ یہ ہی بات کر رہے ہیں یعنی مسلم جو ہیں ان کے اوپر کچھ غلط ہونے جا رہے ہیں جو کہ میں پاکستان میں رہ کے ابھی سمجھ نہیں پائی کہ آخر مسلم کو پرابلم کیا ہے اگر دوسری کنٹری سے مائنورٹیز کے لوگ یعنی جو کسی بھی اور ریلیجن سے ہیں سلام کے لیاب اگر وہ بھارت میں شفٹ ہوتے ہیں یا رہتے ہیں تو اس سے مسلم کو پرابلم کیا ہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو بھارت کے اندر لاغو ہونے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانگلہ دیش پاکستان افغانستان کے اندر جو بھی مائنورٹی ہیں اب ان کو ایک آس بندی ہے کہ وہ بھی بھارت کے اندر آ کر کھولی ہوا میں ساس لے سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم کو الگ الگ پرکار کی ویڈیو کلپ دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر وہ جسن مناتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں تو یہاں پر ہم اس ویڈیو میں وہ ویڈیو کلپ بھی آپ نے دیکھی ساتھ میں پاکستانی پبلک کا ریکشن بھی دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پڑھنا یہ ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شاہین باغ اور وہاں پہ جو ایک پروٹس چل رہا تھا کوورٹ سے پہلے بلکہ وہ ختم بھی سی لیہا تھا کہ کوورٹ آ گیا تو پھر وہ ختم کرنا پڑا میرے کہیں آہ انڈین کھانے کہیں بھی جا سکتی ہوں ابھی تک سوشل میڈیا پہ جو نیوز دیکھیں اس میں تو لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ مسلم جو ہیں ان کے اوپر کچھ غلط ہونے جا رہے ہیں جو کہ میں پاکستان میں رہ کے ابھی سمجھ نہیں پائی کہ مسلم کو پرابلم کیا ہے اگر دوسری کنٹریز سے مائنورٹیز کے لوگ یعنی جو کسی بھی اور ریلیجن سے ہیں اسلام کے علاوہ اگر وہ بھارت میں شفٹ ہوتے ہیں یا رہتے ہیں تو اس سے مسلم کو پرابلم کیا ہے مجھے یہ چیز میں بلکل پکنی کر پا رہی ہوں یہ بھی بولا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ بھائی یہ آئیں گے یہ ہماری جوپ لیں گے یا اتنے سارے روہنگیاں اتنے سارے بانگلہ دیشی انڈیگل رہ رہے ہیں تب تو یہ ساروں نے یہ جتنے بھی سارے لوگیں ان ساروں نے تک نہیں بولا تھا اچھا ایک چیز اور کہ یہ بول رہے ہیں کہ ہماری جوپ لیں کہ تو کیا روہنگیاں اپنے سار دس کلو سونا ساتھ لے کے آئے کہ اس سے بیچ پکھا رہے ہیں وہ بھی تو یہ نہیں کما کے پھا رہے ہیں تو کیا اس نے کسی کی جو آپ نے یہ چیزیں بھی دیکھنے کیے اور سی اے اے سیٹیزنشپ امنیمنٹ ایکٹ ایمپلیمنٹ کیا ہوا انڈیا میں بہت سارے جنرلیس بہت سارے لوگ اس سے ناراض ہوئے بہت سارے پولٹیکل پارٹیز ناراض ہوئیں اس سے پاکستانی جنرلیس بھی ناراض ہوئے بہت سارے جنرلیس نے بھی لوگز کیے ہیں بہت سارے جنرلیس ہیں یہاں تکہ الڈجزیرہ نے لکھا کہ انٹی مسلم لوگ پاسٹ الڈجزیرہ کا ٹویٹ ہے جا کے دیکھا جا سکتا ہے الڈجزیرہ تو پہلے سے بائی ایسٹار لیکن پاکستانی جنرلیس کو کیا پرابلم ہوئی کہ انڈیا نے اپنے کنٹری میں ایک لوگ لگایا ہے اس سے پہلے تین سو ستر میں پرابلم آ رہی تھی اب سی اے میں ہم جتنے لوگز بنائیں گے تو اس سب پاکستانی جنرلیس سے پہلے پروب کروانے پھر لگا لیں ایسا کوئی ارادہ کیا پاکستانی جنرلیس کا جو ایکٹ پاس کرنے کے بعد یہاں سے ہمارے جو نون مسلم سے وہ جائیں گے انڈیا یا نہیں جائیں گے میرا نہیں حیال جائیں گے کیونکہ وہ بلکل صحیح رہے ہیں ابھی ویڈیو ایک وائرل ہو رہی ہے وہ ڈھول ڈھما کے کر رہے ہیں کہ بھائی آج ہمیں جانے کا موقع ملے گا دانش کنریہ نے جو ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ بڑا وائرل ہو رہا وہ انہوں نے تھینکیو کیا سپیچلی موڈی کا نریندر موڈی کا انہوں نے کہا کہ اب سے جو ہمارے ملکے جو نون مسلم سا وہ سانس کھولی ہواں میں سانس لیں گے کیا سمجھتے ہیں وہ ڈھول ڈھماکیے سے ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کوئی بات نہیں یہ پروپاگنڈا جو انہوں نے چلایا گا پیڑ ہے شاید تو اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں آپ کی کیا خیالات ہے آپ اس میں اپنے رائے دینا چاہیں گے بلکل دانش کنریہ ہمارے کومی کرکٹر رہے ہیں جب وہ پاکسان ٹیم کے حساب تاب ایسے بیانات نہیں دیتے تھے اب جب کومی ٹیم میں نہیں ہے ان کی پرفارمس نہیں ہے تو اب آکے اس طرح کے بیان دے رہے ہیں ان کو اس پر شرم کرنی چاہیے اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے جن لوگوں پر گزرتی ہے وہیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ اس ملک میں کیسے رہ رہے ہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اس پر آپ اپنی کیا رائے دیں گے جس طرح جڑا والا کا واقعہ اسی طرح کا واقعہ یونہ آباد میں ہوا تھا دو مسلم کو انہوں نے جلا دیا تھا اس پر تو مطلب کہ غلط ہوا تھا جو جڑا والا میں ہوا ہے اور اس کو دیکھا جائے تو جو یونہ آباد میں انہوں نے کیا ہے وہ بھی تو غلط تھا اس طرح کے واقعات کو کنٹرول کرنا چاہیے نہیں ہونے چاہیے اس طرح کے واقعات کیا لگتا ہے کہ مائنورٹیز کے لیے آسے دنیا ورلڈ وائلڈ کے اندر جو امریکن ایک ریسرچ ہے اورگنیزیشن ہے جو کہتی ہے کہ اگر دنیا میں سے جو سیفیس جو مائنورٹیز کے لیے جو کنٹری وہ انڈیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اس طرح کی جو بیانات دے رہے ہیں جس طرح کیوں ریسرچ کر کے چیزیں بتا رہی ہیں ایسا بلکل بھی نہیں آپ کینڈا کی مثال لے لیں وہاں پہ جو سکھ کمیونٹیز زیادہ ہے اگر انڈیا کہتا ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ کیا جاتا ہے منیورٹیز کو تو سب سے زیادہ جو سکھ ہیں وہ کینڈا میں رہیش پر زیادہ ہیں وہ تو پہلے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے ازادی کے بعد ہی وہ تقریباً آدھے سے زیادہ سکھ چلے گئے تھے بھائی کو اگر پتا ہو تو بھائی زیادہ بہتر بتا پائیں گے سکھ ہی کوئی ہسٹری تو پرانی ہے نا جی آپ نے جو پہلے بات میں اس پر ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریلیجیس ایکسٹریمیزم انڈیا میں اس وقت ہے میرا نئی حیال کہ ہسٹری میں کبھی ہوئی ہے ان کے جو ریس ایڈیولوجی کو لے کر چل رہے ہیں اور موڈی جی جو ان کے پرائیم نیسٹ رہے ہیں وہ خود ان کے پرموٹر رہے ہیں وہ خود ان کے ساتھ رہے ہیں پچھلا ان کا جو ٹریک ریکوڑا ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ وہ آرہے سے ایڈیولوجی سے ایمپریسڈ ہیں اور اسی کو لے کر چاہ رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ ریلیجیس ایکسٹریمیزم پہ ہیں مطلب ہم بھی ہیں دیکھیں ہم میں یہ نہیں کہہ رہا سارے مطلب کے یہ کر رہے ہیں لیکن کچھ اناثر ہیں جو یہ کرتے ہیں اور اس کو نہیں کرنا چاہیے اہسا نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے بات نہیں سمجھ آرہی کیا ہم یہاں پر اپنے مانیٹس کو حقوق دے رہے ہیں دیکھیں اپروچ دیکھنی پڑے گی نا سٹیٹ کی آپ اوپر اوپر سے دیکھ کے بتائیں آپ بتائیں ہم اپنے مانیٹس کو حقوق دے رہے ہیں جان تک میرا خیال ہے ان کو مذہبی ازادی ہے مطلب حقوق دے رہے ہیں جی بلکل آپ بتائیں دے رہے ہیں بلکل یہاں پر ہر چیز انڈیا کے نسبت صحیح چل رہی ہے دیکھیں ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر سکھ سکھ کہہ رہا ہوں یہ ہندو ہیسائی بھی رہتے ہیں ان کو پورا پورا ان کا حقوق ایسا کوئی مسئلہ بھی ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں بلکل حاصل ہیں یہاں پر ایک چیز نہیں سمجھ جا رہی ہندوستان جو ہے وہ حقوق بھی نہیں دے رہا وہ ظلم بھی کر رہا مائنوٹس پر مسلمانوں پر بھی ہر چیز پر ظلم کرنے کے بعد بھی آج وہ دنیا کے پانچو بیڈی محیشہ تفہ وہ ترقی کر رہا ہم انصاف کرنے کے بعد بھی حقوق دینے کے بعد بھی ہم ڈیویلپمنٹ نہیں کر با رہے ترقی نہیں کر با رہے سب سے جو بڑا مسئلہ ہے انسٹیبلٹی اور رول آف لا پاکستان میں یا جس کی وجہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور اگر ہم اس ویڈیو کو لے کر بات کریں تو جب پاکستانی ہے ان کی ایک عادت ہے ان کی عادت ہے کہ دوسرے دیسوں میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر تو یہ لوگ بات کرتے لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے پاکستانی جو ہے وہ اپنے یہاں کی مائنورٹی کے اوپر کس پرکار سے جلم کر رہے ہیں اور یہ سب ہم کو پتا ہی ہیں پوری دنیا کو پتا ہے اگر ہم ڈیٹا کے اوپر جائے تو جب پاکستان بھارت سے ٹوٹ کر الگ ہوا تھا ایک الگ دیس منا تھا اس ٹائم پر پاکستان کے اندر کتنی مائنورٹی لگ بگ بتایا جاتا تھا کہ 27 سے 27% جو ہے نا وہ مائنورٹی تھی آج وہ گھٹ کر صرف ایک سے دو پرسنٹ پر آگئی ہیں تو یہ لوگ کہاں گئے ان کا جو جبرن دنب پرورتن کروا دیا گیا کچھ لوگ بھاگ کر بھارت بھی آگئے جو ابھی بھی بھارت میں رہتے ہیں انہی کی ویڈیو کلیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جسن منا رہے ہیں ایک طریقے سے ہولی دیوالی منا رہے ہیں کہ ان کے لئے سرکار نے جو انہا اتنا بڑا قدم اٹھایا ہیں جب یہ سوال پاکستانیوں سے کیا جاتا ہے تو پاکستانی سے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لئے سے بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو رائٹ دیے جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم اکثر ویڈیو بھی دیکھتے ہیں جڑا والا میں کیا ہوا تھا جہاں کرشن بستی کو پوری کی پوری بستی کو ہی جلا دیا ان لوگوں نے تو ایسے واقعات پاکستان کے اندر ہوتے رہتے ہیں کتنے ہندو مندر تھے پاکستان کے اندر جن کو ان لوگوں نے توڑ دیا آپ نے بھی کئی ساری ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی جہاں پر پاکستان کے اندر ہی جو ہندو بلوگر ہیں وہ مندروں کا ویجیٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کس پرکار سے ان مندروں کی کنڈیشن کتنے خراب ہوئی پڑی ہیں ابھی بھی اور وہاں پر جو ہے نا ان کو بند کر دیا گیا توڑ دیا گیا وہاں پر تو پاکستان کے اندر اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ اپنے یہاں پر جو منورٹی ہیں ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور جب بھارت سرکار نے یہ ڈیشجن لیا تو وہ بیشلی بات ہے ان تین دیسوں کے اندر رہنے والی جو منورٹی ہیں ان میں خوشی کی لہر ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد